باب الدفن باللیل رات کے وقت دفن کرنا و دفن ابو بکر رضی اللہ عنہ لیلن اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کو دفن ہوئے حدثنا عثمان بن ابی شیبت حدثنا جریر ان الشیبانی ان الشعبی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم على رجل بعدما دفن بلیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جو رات کو دفن کیا گیا تھا قامہ ہو و اصحابو ہو وہ اور آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے و قانہ سأل انہو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا فقال من حازہ کہا یہ کون ہے یہ کس کی قبر ہے قالو فلان ان دفن البارحہ تو لوگوں نے بتائی یہ اس شخص کی قبر ہے جو کل ہی دفن ہوا فصلہو علیہی تو آپ نے اس پر نماز پڑھے البارحہ کہتے ہیں رات کے وقت یہ ساری حدیث اس لفظ کی گرد گھومتی ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی یہ فلان شخص کی قبر ہے جو کل رات دفن ہوا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ رات کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے